آج جو ہے وہ ہم تین سے چار سال کی بچی کے لیے یہ خوبصورت سی فروگ جو ہے وہ ریڈی کرنے جا رہے ہیں تو کمپلیٹ ٹیٹوریر کریے فل ویڈیو جو ہے وہ ضرور واش کیجئے گا اسلام علیکم یہاں پہ تین سے چار سال کی بچی کے لیے فروگ ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے میرمنٹ دیکھ لیتے ہیں اپر باڈی کی جو میں نے ویٹھ لی ہے وہ ہے سکسٹین انچز اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے تین انچز اب یہاں پہ جو ہے وہ میں نے شولڈر کا جو ہے وہ نشان لگا ہے فائیو انچ پر نیچے سے آرم ہول کا نشان بھی لگائیں گے فائیو انچ پر اب دونوں نشانوں کو جو ہے وہ آپس میں بلا لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ راؤنڈ شیپ دیں گے آرم ہول کی کٹنگ کرنے کے لیے اور اوپر سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں سے ترچا نشان لگائیں گے اب یہاں پہ چیسٹ کا نشان لگا لتے ہیں سیون پوائنٹ فائیو انچ پر اور نیچے سے جو ہے وہ لگائیں گے سیون انچ پر اب ان سب نشانوں کو جو ہے وہ آپس میں ملا کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم فردر اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے پیپر بکرم لے لی ہے نیک کی کٹنگ کرنے کے لیے ٹو انچ جو ہے وہ میں نے اس کی چڑائی لی ہے اور تقریبا تھری انچ جو ہے وہ اس کی لمبائی لیں گے اب ان کو جو ہے وہ ملا کے پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ راؤنڈ شیپ دے کے نیک کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے میں اس کو جو ہے وہ پیپر بکرم پر جو ہے وہ ڈرا کر رہی ہوں آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کپڑے پر بھی کٹنگ کر کے تو نیک جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ پائپنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے وہ کپڑے پر جو ہے وہ لگا کے آئرن کی ہیلپ سے اور اس کو یہاں پہ فکس کر لیا ہے درمیان میں میں نے ایک پین لگا لی ہے تاکہ جب میں سلائی لگاؤں تو یہ ہیلے نہیں یہاں پہ اب درمیان میں جو ہے وہ ایک سلائی لگا لیں گے اب میں نے اس کو جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے اور کچھ جو ہے وہ کٹ لگا دی ہیں تاکہ جب میں اس کو پیچھے کے طرف جو ہے وہ فولڈ کروں تو ایزی لی جو ہے وہ فولڈ ہو جائے یہاں پہ میں نے اس کو آئرن بھی کر لیا ہے تو آئرن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو ہے وہ فینشنگ بہت اچھی آتی ہے اور بہت ہی نیٹ جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے فراک تو یہاں پہ آپ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے اوپر سے جو ہے وہ میں نے 2.5 انچس لیا ہے نیچے سے 3.5 انچس لیا ہے اس طرح میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ راؤنڈ سا جو ہے وہ دروہ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے 1 انچ کی پٹی لی تھی اس کو جو ہے وہ میں نے فولڈ کر کے اس طرح جو ہے وہ باریک سی پٹی جو ہے وہ بنا لی ہے اب اس کو جو ہے وہ میں یہاں پہ اٹیچ کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے دونوں جو ہے وہ پٹیاں اٹیچ کر لی ہیں اور دیکھیں یہ ہماری جو اپر باڑی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اب کر لیتے ہیں بیک نیک کی جو ہے وہ کٹنگ اور یہاں پہ میں نے 2 انچ جو ہے وہ اس کو یہ چڑھائی لی ہے اور تقریباً ٹو اینچی جو ہے وہ اس کی میں نے لمبائی لی ہے اور میں اتنی جو ہے وہ اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ بیک پر جو ہے وہ پٹی بنانی ہے تو پٹی جو ہے وہ ہمیں لازمی بنانی چاہیے کیونکہ اسے جو ہے وہ بچوں کا گلہ جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بہت کھلے جو ہے وہ گلے بھی نہیں بنانے پڑتے اب اس کو جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے پہلے نیک کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد سینٹر سے بھی پوری میں اس کی کٹنگ کرلوں گی آپ تقریباً ساڑھے تین انچ کی بھی کٹنگ کر کے پٹی بنا سکتے ہیں لیکن میں پوری اس کو کٹنگ کر کے پھر آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں پوری بیک پر پٹی یہاں پر میں نے ایک پٹی لی ہے تقریباً one point five انچ کی اور اس کی جو آپ نے لیندھ لینی ہے وہ تقریباً نائن انچ ہے اور یہاں پر دوسری جو پٹی لی ہے وہ میں نے لی ہے two انچ کی اور اب اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پٹی بنائیں گے پہلے جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے یہاں پہ ایک سلائی لگائیں گے اور ایک سلائی جو ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلائییں لگانے کے بعد ایک جو پٹی ہے جو ہم نے 1.5 انچ کیلئے اس کو پورا جو ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور جو 2 انچ کیلئے تھی اس کو تھوڑا بڑھا کر جو ہے وہ فولڈ کرنا ہے اب اس کو جو ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اوپر سے ہم تین انچ یا پھر ساڑھے تین انچ جو ہے وہ کھلا رکھیں گے اور پھر سلائی لگا لیں گے اب اس کے جو شولڈر ہے وہ اٹیج کر لیں گے یہاں پہ بھی ایک سلائی لگائیں گے اور ادھر بھی ایک سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد جو پچھلے گلے کی جو ہے وہ میں نے پائپنگ کی تھی اس کو بھی میں نے جو ہے وہ ترپائی کر لی ہے اب جو ہے وہ اس کے نچلے پارٹ کی جو ہے وہ تیاری کر لیتے ہیں اور اس کی میں لیندھ اور ویتھ بتا دیتی ہوں آپ کو اس کی جو ہے ویتھ لی ہے میں نے تقریباً 36 انچز اور اس کی جو لیندھ لی ہے وہ ہے 13.5 انچز یعنی کہ 13.5 انچ اور اب اس کو اوپر جو ہے وہ بڑے بخیے کی سلائی لگا کر چونٹ ڈال لیں گے اس طرح آپ نے داگا جو ہے وہ کھینچ کر اس کی چونٹ ڈال لینی ہے چونٹ جو ہے وہ بلکل برابر ہونی چاہیے سینٹر میں جو ہے وہ ایک نشان لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دونوں طرف جو ہے وہ چونٹ آپ نے برابر ڈالی ہیں اور اب یہاں پہ ایک سلائی لگا کے ان دونوں کو جو ہے وہ آپس میں اٹیچ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے جو اگلا حصہ ہے اور جو پچھلا حصہ ہے دونوں کو جو ہے وہ اٹیچ کر لیا ہے اب جو ہے وہ ایک نیچے ایک اور جو ہے وہ فریل لگائیں گے جو کہ اس فراغ کے خوبصورتی کو جو ہے وہ مزید بڑھا دے گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایک کافی لمبی سی جو ہے وہ فریل جو ہے وہ بنا لی ہے اور اب اس کی جو ہے میں آپ کو لیندھ اور ویتھ بتا دیتی ہوں یہاں پہ اس کی جو میں نے ویتھ لی ہے وہ ہے سوری جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے سکس انچز اور اس کی جو ویتھ ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں بھی جو ہے وہ چونٹ ڈالنے ہیں تو اس کی ویتھ ہے جی ففٹی سیون انچز اب اس کو جو ہے وہ میں اوپر کی طرف جو ہے وہ بڑے بکھیا کی جو ہے وہ سلائی لگاؤں گی جس سے جو ہے وہ ہم داگہ کھینچ کے جو ہے وہ چونٹ ڈالیں گے اور نیچے کی طرف جو ہے وہ باریک سا جو ہے وہ ہم نے فول کرنا ہے بہت باریک سا جو ہے وہ فولڈ کر لینے کچھ اس طرح سے تو میں نے فریل پر جو ہے وہ بڑے بکھیے کی جو ہے وہ سلائی لگا کر اس کو جو ہے وہ داگا جو ہے اس کا کھینچ لیا ہے اب اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک سلائی لگائیں گے اور اس کو جو ہے وہ فروگ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ فروگ جو ہے وہ ہماری کافی حد تک جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بس اس کے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سلیوز لگانے ہیں اور سلیوز جو ہے وہ لگائیں گے ہم پف سلیوز اس کی جو ہے وہ میں آپ کو کٹنگ بتاتی ہوں کہ کیسے ہم نے پف سلیوز کی جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سکیر سا جو ہے وہ پیس لے لیا ہے اس طرح اس کو آپ نے ٹرائنگل کی شیپ میں جو ہے وہ فولڈ کر لینا ہے ون ٹائم اور پھر سے جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم اس کو جو ہے وہ ایک اور ٹرائنگل میں جو ہے وہ اپنے فولڈ کر لینا ہے اب ایک طرف اس کا نشان لگائیں گے آٹھ انچ پر گتنی آپ کو جو ہے وہ اپنی سلیف کی جو ہے وہ لیندھ رکھنی ہے دوسری سائٹ پر لگائیں گے ون انچ پر اب ان دونوں نشانوں کو جو ہے وہ آپس میں ملا دینا ہے اور اب اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ہماری جو سلیف ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اس پر چونٹ پڑیں گی اوپر بھی اور نیچے بھی اور یہاں پہ اب جو ہے وہ نیچے کی طرف سے جو ہے وہ باریک سا جو ہے وہ ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم الاسٹک کی ہلف سے جو ہے وہ اس پر چونٹ ڈالیں گے تو یہاں پہ اس کی جو ویتھ ہے نا وہ ہے تقریباً ایٹین انچز ٹھیک ہے اب جو وہ ہم نے الاسٹک لیا ہے وہ لیا ہے ہم نے ٹین انچز اور تقریباً ہاف انچ پر جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ سلائی کر لینا ہے اور جب سلائی کرنا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کھینچ کر جو ہے وہ ہم نے رکھنا ہے الاسٹک کو کپڑے کو نہیں کھینچنا ہے ہم نے الاسٹک کو بہت زیادہ کھینچ کر جو ہے وہ سلائی لگانی ہے تو پھر ہی جو ہے وہ چونٹ پڑیں گی کیونکہ جو ہمارا الاسٹک ہے وہ جس ٹین انچیز ہے تو بہت زیادہ ہے اس کو جو ہے وہ کھینچیں گے تب ہی جو ہے وہ پورا آئے گا تو یہاں پہ نیچے کی طرف جو ہے وہ چونٹ ڈال لی ہیں اوپر جو ہے وہ میں نے نشان لگا لیے تھے کہ کتنا جو ہے وہ ہمارا فیبرک جو ہے وہ ایکسٹرا ہے سلیوز کا اتنی جو ہے وہ ہم چونٹ ڈالیں گے یہاں پہ جو ہے وہ ہم چھٹکی والی جو ہے وہ چونٹ ڈالیں گے کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ جو ہے وہ پف سلیوز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو جو ہے وہ فراغ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو میں نے جو ہے وہ اس کو فکس کر لیا ہے فراغ کے ساتھ تاکہ سلائی جب آپ لگائیں تو بلکل بھی یہ ہیلر نہیں اور یہاں پہ میں اس کو سلائی لگا لوں گی اور فائنل آپ کو دکھاتیوں کہ جو ہماری پف سلیوز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت بنی ہیں بہت ہی کیوٹ بنی ہیں اب اس کو جو ہے وہ بس فائنل ہم نے سلائی لگانی ہو رہا اور ہماری فراغ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب اس کو جو ہے وہ میں الٹا کر لیتی ہوں ساری فراغ کو اور دونوں طرف جو ہے وہ ہم نے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ سلائی لگانی ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں نے پینز لگا لی ہیں تاکہ ہماری سلائی جو ہے وہ بلکل ایک جیسی رہے تو یہاں پہ ہماری 3 to 4 year baby girl فراغ بلکل ریڈی ہے اور اس کی لیندھ بنی ہے 25 انچز اگر آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ